زب کیا گیا ہے اور افائر لگی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے آگے بڑیں گے جینڈ کے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور لوگ سواسیٹ سے رکھنے پارلمنٹ جگل کشور شرمان نے مرکزی وزر داخلہ کے جمہ کشمیر کے تین روزہ دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا انہوں نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران امیر چاجی نے سماج کے ہر طبقے تک پہنچنے کی کوشش کی اور ترقی سے متعلق کئی بڑے اعلانات بھی کیے انہوں نے مرکزی وزر داخلہ کے اس پختہ اعلان کی بھی ستائش کی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی باتشیت نہیں کی جائے گی جگل کشور شرمان نے جمہ کشمیر میں جلد جمہ کشمیر کی یقین دہانی پر مرکزی وزر داخلہ کی بھی تعریف کی جگل کشور شرمان آج جمہو میں نیوز ایٹین سے بات کر رہے تھے ہر ناغری کا جو تھوڑی سوج بوجھ رکھتا ہے نا وہ اس کو لے کر بہت خوش ہے کہ امی شادی تین دن کے ٹوٹ پروگرام پر جمہو کشمیر آئے تھے انہوں نے جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے کئی سارے قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اب آپوزیشن کے پاس ہے ہی کچھ کرنے کے لیے نہ انہوں نے پہلے کچھ کیا ہے تو وہ کہیں گے بھئی ہیں ان کا کام ہے ان کو کوئی ڈیبلمنٹ سے امن شانتی سے یا بکاس سے کچھ نہیں لینے دینا ان کو اپنے پریوار اور پارٹی کی چنت ہے انہوں نے سماز اور جمہو کشمیر کے ناغرکوں کو کیا دیا سوائے اپنے ہی پریوار اور پارٹی کے سوا ایک انہوں نے ایک بات کی کہ ہم لوگوں سے بات کریں گے یوہاں سے بات کریں گے پاکستان جیسے ایک پرٹی سے نہیں بات کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک آؤٹریچ ہے جو لوگوں سے جو کشمیر کے ہوئے جمہو کی یوہاں سے لوگوں سے جو ہے ان کو کانفیڈنس میں لینے کی پوشش ہے ایسا دیکھئے پہلے بھی بھارت نے بڑی بار یہ پریاس کیا ہے کہ بھئی آمن شانتی کے لیے اگر پاکستان سے بارتالہ بھی کرنی ہے تو کی جائے اور پہلے کئی بار بارتا ہوئی بھی ہے تو اس بار امیشہ جی نے ٹھیک کہا کہ بھئی پاکستان سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے جمہو کشمیر کے نوزوانے سے بات کروں جمہو کشمیر کے ناغرکوں سے بات کروں ان کے جو سجاب ہوں گے ان پر ہم کام کریں گے اور دیش جمہو کشمیر کے ساتھا پورے دیش کا بکاس کرنے کے لیے سب کا ساتھ ہوگی گے اب ان کو یہ تھوڑا پریشانی ہو گئی ہے کہ وہ جو ایک راہ علاپتے تھے کہ بھئی پاکستان کے ساتھ بات سیدھ کرو پاکستان کے ساتھ بات سیدھ کرو انہوں نے صاحب جباب دیا کہ بھئی پاکستان سے کیا بات کریں گے ہم اپنے دیش کے ناغرکوں اور جمہو کشمیر کے ناغرکوں سے بات کریں گے ہم نے پہاڑیوں کا دیکھا جرز میں بہت ایکسائٹمنٹ کی ہم نے راجوری میں میں نے خود دیکھا وہاں جبردست ایکسائٹمنٹ کی سمیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شنکہ جو تھی نا وہ ہمارے اسٹی گجر بھائی جو تھے ان میں ڈالنے کا پریاس کیا گیا کہ بھئی یہ جو اگر پہاڑیوں کو یہ اسٹی سٹیسنس ملا تو گجروں کا شین جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ جو گجروں کے پاس ہے اسی میں سے دیا جائے گا لیکن اب اپوزیشن کے پاس بھی اور بشیش طور پر یہ جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اسٹی سٹیٹس جن کے پاس ہے ان کا شین جائے گا ان کو ایک جواب مل گیا انہوں نے صاحب شبدوں میں کہا پہلے اسٹی سٹیٹس ہے ہمارے گجر بھائیوں کے ساتھ ان کی بہتری کے لیے بھی انہوں نے بہت سارا قدم اٹھائے ہیں آشان لاشٹ میں کیا ایکسرمیل الیکشنز اب ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت جالت ہوں گے تو آپ کو آشان ہے کیونکہ ہر کیسے کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ امیر شاہ نے کچھ بولا ہے الیکشنز کے بارے تو اب الیکشنز ہوں گے کیا بی جے پی مانتی ہے کہ اب الیکشنز جلدی ہوں گے دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ جو پروسس چل رہا ہے ڈیلمنٹیشن کا اور پھر جو بوٹر لسٹ کمپلیٹ کرنے کا نا نئے بوٹر ایڈ کرنے کا تو جیسے وہ سماپت ہوگا اس پر آگے کاروائی جو ہے وہ ہوگی اور الیکشن جو ہے اس کے بعد ہوگی تو ہمیں بھی وہی بشواس ہے کہ یہ پروسس جلدی سے جلدی سماپت ہو اور اس کے بعد جمعہ کشمیر میں چناؤں ہوں گے ہمیں بھی